اسلام علیکم میں ہوں تسکین عالم انگلیش میں ایکشن وربز کئی طریقوں سے استعمال ہوتے ہیں جن میں سے ان کا استعمال پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل کے طور پر سب سے زیادہ ہوتا ہے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ ورب کی پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز کیا ہوتی ہیں اور انہیں کیسے بنایا جاتا ہے اسٹوڈنٹس کو بھی وربز کی ان مختلف فارمز کو سیکھنا ہوتا ہے ویسے تو وربز کی آٹھ فارمز پر ایک ویڈیو پیش کی جا چکی ہے جو آپ ہماری گرامر پارٹس آف سپیچ والی پلی لسٹ پر اور نیچے ڈسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں خاص طور پر ورب کی پریزنٹ پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل فارمز پر تفصیلی گفتگو کی جائے گی تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی بھی سینٹینس میں ورب کا مرکزی کردار ہوتا ہے ورب جملے میں مختلف کردار عدا کرتے ہیں کہیں پر یہ ایکشن ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں تو کہیں یہ ٹینس بناتے ہیں کہیں یہ ناؤن کے طور پر استعمال ہوتے ہیں تو کہیں ایجیکٹیب کہیں نیگیٹیب سینٹینسز اور انٹراؤگیٹیب سینٹینسز بنانے میں مدد کرتے ہیں تو کہیں مختلف قسم کے ایکسپریشنز جیسے ریکویسٹ, انٹینشن, کمانڈ, پاسٹیبیلٹی وغیرہ وغیرہ کے اظہار کے لیے استعمال ہوتے ہیں بنیادی طور پر تو وربز بیس فارم میں ہوتے ہیں مگر مختلف کام لینے کے لیے ان میں تبدیلی کی جاتی ہے تمام وربز میں یہ تبدیلیاں نہیں کی جا سکتی ہیں To do وربز یا model auxiliary وربز کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا Action وربز کو تبدیل کر کے مختلف کام لیے جاتے ہیں جیسا کہ ابھی بیان کیا گیا ہے Action وربز کو ان آٹھ قسموں میں استعمال کیا جا سکتا ہے بیس، انفینیٹیوز، بیر انفینیٹیوز، پریزنٹ، پریزنٹ پارٹیسپل، پاسٹ، پاسٹ پارٹیسپل اور جیرنز اس ویڈیو میں ان میں سے پریزنٹ، پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل پر تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی سب سے پہلے ورب کی پریزنٹ فارم کے بارے میں جانتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ذہن نشین کر لیں کہ وربز کی فارم صرف ایکشن وربز کی ہوتی ہیں لنکنگ وربز یا دوسرے آگزیلری وربز اور موڈل وربز کی نہیں ہوتی ہیں ایکشن وربز کی کچھ یہ مثالیں دیکھیں سنگ، سلیپ، ڈرنک، واک، رن، ٹاک، ویپ، لاف، کلین، رب وغیرہ وغیرہ ورب جب اپنی بنیادی یعنی بیسک شکل میں ہوتا ہے یعنی اس میں کوئی اضافہ یا تددیلی نہیں ہوتی تو اسے اس کی بیس فارم یا پریزنٹ فارم یا روٹ ورڈ کہا جاتا ہے ابھی دکھائی جانے والی آپ کے سامنے موجود ایکشن وربز کی مثالیں ورب کی بیس فارم یا پریزنٹ فارم کہلائیں گی انہیں بنیادی لفظ یعنی روٹ ورڈ بھی کہا جاتا ہے ورب کی پریزنٹ فارم کے یہ تین استعمال ہیں پہلی پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے بنانے کے لیے دوسری امپریٹیو سینٹینسز بنانے کے لیے اور تیسری موڈل وربز کے ساتھ تو سب سے پہلے ان کا پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں استعمال دیکھتے ہیں انہیں پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس کے جملے بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے اگر سبجیکٹ تھرڈ پرسنٹ سنگیولر ہو تو ورب کے آخر میں ایس یا ای ایس کا اضافہ کیا جاتا ہے تھرڈ پرسن سنگیولر والے سبجیکٹ کے علاوہ باقی تمام صورتوں میں یہ بغیر کسی تبدیلی کے استعمال ہوتے ہیں ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں یہ تمام جملے پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ہیں میں بہت تیز دورتا ہوں ورب کو پریزنٹ فارم میں بغیر تبدیل کیے ہوئے استعمال کیا گیا ہے ہم سرگرم موضوعات پر باتچیت کرتے ہیں ورب کو پریزنٹ فارم میں بغیر تبدیلی کے استعمال کیا گیا ہے سبجیکٹ کے ثرڈ پرسن سنگیولر ہونے کی وجہ سے ورب کی پریزنٹ فارم میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے وہ اپنے بچوں سے محبت کرتی ہے وہ سڑک پار کرتے ہیں ورب کو پریزنٹ فارم میں بغیر تبدیل کیے ہوئے استعمال کیا گیا ہے کیونکہ اس کا سبجیکٹ دے تھرڈ پرسن سنگیولر نہیں ہیں انہیں ایمپریٹیو سینٹینسز بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے ایسے جملے جن کے ذریعے کوئی حکم دیا جاتا ہے کوئی ہدایت دی جاتی ہے کوئی درخواست کی جاتی ہے یا مشورہ دیا جاتا ہے انگلیش میں ایمپریٹیو سینٹینسز کہلائی جاتے ہیں ایسے جملے ہمیشہ وعب کی پریزنٹ فارم سے شروع ہوتے ہیں یہ مثالیں دیکھیں میک اکیو پلیز اس جملے میں درخواست کی گئی ہے اس کے معنی ہے پودوں کو باقائدگی سے پانی دیں اس جملے میں مشورہ دیا گیا ہے اپنی گاڑی دائیں طرف رکھیں اس جملے میں ہدایت دی گئی ہے اس جملے میں حکم دیا گیا ہے اس جملے میں حکم اور تنبیح کی گئی ہے موڈل وربز جو ایک قسم کے آکزلری وربز ہوتے ہیں سکت یعنی ایبیلیٹی ضرورت یعنی نیسیسٹی امکان یعنی پوسیبیلیٹی اور ارادے یعنی انٹینشن وغیرہ کے اظہار کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں موڈل وربز کی لسٹ میں یہ الفاظ ہیں موڈل وربز کبھی اکیلے استعمال نہیں ہوتے ان کے ساتھ کوئی ایکشن ورب ضرور ہوتا ہے اگر جملے میں موڈل ورب کے علاوہ کوئی اور آکزلری ورب نہ ہو تو ایکشن ورب صرف پریزنٹ فارم میں استعمال ہوتا ہے یہ مثالیں دیکھیں ان مثالوں میں موڈل وربز نیلے رنگ میں دکھائے گئے ہیں اور ورب کی پریزنٹ فارم سرخ رنگ میں دکھائی گئی ہیں رزاق can play football یعنی رزاق فوٹبال کھیل سکتا ہے اس جملے میں ability کا اظہار کیا گیا ہے وزیر could swim when he was five years old وزیر جب پانچ سال کا تھا تو تیر سکتا تھا اس جملے میں ایک ماضی کی ability کا اظہار کیا گیا ہے May I come in کیا میں اندر آ سکتا ہوں اس جملے میں permission مانگی جا رہی ہے You must not disturb the class آپ کلاس کو disturb نہیں کریں اس جملے میں لازمی ہدایت کی جا رہی ہے Would you please close the door کیا آپ مہربانی کر کے دروازہ بند کر دیں گے اس جملے میں ایک polite request کی گئی ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل تسکین ایکیڈمی کو subscribe نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی subscribe کرنے کے لیے نیچے دیئے گئے subscribe کے بٹن کو press کریں اب جانتے ہیں verb کی past form کے بارے میں verb کی present form میں عام طور پر ڈی 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 اور دوسرے حروف کا اضافہ کرنے سے verb کی past form بن جاتی ہے جیسے receive سے received discuss سے discussed like سے liked اور build سے built وغیرہ وغیرہ ان کی اس تبدیل شدہ form کو verb کی second form بھی کہتے ہیں verb کی past form یا second form کو جملوں کو past indefinite tense میں بنانے میں استعمال کیا جاتا ہے ان کا جملوں میں استعمال دیکھیں یہ تمام جملے past indefinite tense میں ہیں she received a gift from her mother اس نے اپنی والدہ سے ایک تحفہ وصول کیا receive کے آگے ڈی لگا کر received میں تبدیل کیا گیا ہے we enjoyed a visit to the seaside ہم نے سمندر کی جگہ کی سیر کا لطف اٹھایا verb enjoy کے آگے ڈی لگا کر enjoyed میں تبدیل کیا گیا ہے all the participants arrived on time تمام شرکہ وقت پر پہنچ گئے اس جملے میں verb arrive کے آگے ڈی لگا کر arrived میں تبدیل کیا گیا ہے who built good to bearage good to bearage کس نے تعمیر کیا build کے آخر سے ڈی ہٹا کر ڈی لگا کر built میں بدلا گیا ہے past participle form of verb verb کی past form کی طرح past participle form بنانے کے لیے verb کی present form میں ڈی ڈی یا کسی اور حرف کا اضافہ یا کوئی اور تبدیلی کی جاتی ہے جس کے بارے میں ابھی کچھ دیر میں بتایا جائے گا انہیں perfect tenses کے جملے اور passive wise میں جملے بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان کے استعمال کے یہ جملے دیکھیں I have written a letter میں نے ایک خط لکھا ہے یہ جملہ present perfect tense میں ہے verb write کے past participle کو استعمال کیا گیا ہے جو written ہے she had received a gift from her mother اس نے والدہ سے ایک تحفہ وصول کیا تھا یہ جملہ past perfect tense میں ہے verb receive کے past participle کو استعمال کیا گیا ہے جو received ہے we have enjoyed a visit to the seaside ہم نے سمندر کی جگہ کی سیار کا لطف اٹھایا ہے یہ جملہ present perfect tense میں ہے verb enjoy کے past participle فارم کو استعمال کیا گیا ہے جو enjoyed ہے وحید will have thrown a ball وحید ایک گیند پھینک چکا ہوگا یہ جملہ future perfect tense میں ہے verb throw کے past participle کو استعمال کیا گیا ہے جو thrown ہے she will have cut her hand اس نے اپنا ہاتھ کاٹ لیا ہوگا یہ جملہ future perfect tense میں ہے verb cut کے past participle کو استعمال کیا گیا ہے جو cut ہے the meeting was addressed by the chairman اجلاس کو chairman کے ذریعے مخاطب کیا گیا تھا یہ جملہ passive wise میں ہے verb address کے past participle کو استعمال کیا گیا ہے جو addressed ہے the culprits were sent to jail مجرموں کو جیل بھیج دیا گیا تھا یہ جملہ passive wise میں ہے verb send کے past participle کو استعمال کیا گیا ہے جو sent ہے اب دیکھتے ہیں verb کی past اور past participle forms کیسے بنتی ہیں انگلش میں action verbs کی فارم تبدیل کرنے کا کوئی ایک اصول نہیں ہے present form کو past form یا past participle form میں تبدیل کرنے کے لیے مختلف طریقے اپنائے جاتے ہیں کہیں پر present form میں d کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہیں پر ed کا اضافہ کر دیا جاتا ہے کہیں کچھ حروف ہٹا کر کچھ دوسرے حروف لگا دیا جاتے ہیں اور کہیں کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی ہے یعنی تینوں forms یا دو forms میں ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے آپ کو یہ سب زبانی یاد کرنا پڑے گا confusion کی صورت میں dictionary دیکھنی ہوگی یہ مثالیں دیکھیں یہ کچھ verbs ہیں جن کی present form کے آخر میں d یا ed لگا کر past اور past participle بنائے گئے ہیں یہاں پر past form اور past participle form میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں forms میں ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے advise جو کہ present form میں ہے کو past form میں advised کر کے استعمال کیا جاتا ہے اور past participle form میں بھی advised ہی استعمال کیا جاتا ہے arrive کا past ہے arrived اور past participle بھی arrived ہی ہے like کا liked اور liked vibe کا vibe اور vibe change کا changed اور changed find کا find اور find boil کا boiled اور boiled act کا acted اور acted walk کا walked اور walked love کا loved اور loved play کا played اور played cross کا crossed اور crossed یہ کچھ verbs ہیں جن کی present form کے آخر میں t لگا کر past اور past participle بنائے گئے ہیں پہلی اور دوسری لائن میں موجود verbs learn burn اور leap میں صرف t کا اضافہ کیا گیا ہے جبکہ دوسری اور تیسری لائن میں موجود verbs lose smell اور build میں آخری حروف کو ہٹا کر t کا اضافہ کیا گیا ہے یہاں پر بھی past form اور past participle form میں کوئی فرق نہیں ہے یعنی دونوں forms میں ایک ہی لفظ کو استعمال کیا جاتا ہے learn کا past ہے learnt اور past participle بھی learnt ہی ہے burn کا past burnt ہے اور past participle بھی burnt ہی ہے leap کا lift اور lift build کا built اور built smell کا smelt اور smelt ایسے verbs جن کی present form کے آخر میں why ہوتا ہے تو آخر والی why ہٹا کر اس کی جگہ ied لگا کر past اور past participle بنائے جاتے ہیں copy سے copied اور copied cry سے cried اور cried verify سے verified اور verified qualify سے qualified اور qualified apply سے applied اور applied occupy سے occupied اور occupied کچھ ایسے verbs ہیں جن کی form تبدیل کرتے وقت کوئی قائدہ قانون نہیں دیکھا جاتا ہے انہیں irregular verbs کہا جاتا ہے کہیں کوئی حرف بدل دیا جاتا ہے اور کہیں کوئی دوسرا پہلے آپ کو ایسے verbs دکھاتے ہیں جن میں past form اور past participle form بنانے کے لیے verbs کی present form میں مختلف طریقوں سے تبدیلی کی گئی ہے لیکن past form اور past participle form میں کوئی فرق نہیں ہے stick سے stuck اور stuck tell سے told اور told win سے one اور one by سے bought اور bought sit سے set اور set shine سے shown اور shown اب کچھ ایسے irregular verbs دیکھیں جن میں present form اور past لیکن past form میں مختلف الفاظ ہیں run کا past ہے ran اور past participle run ہی ہے come کا past ہے came اور past participle ہے come become کا past ہے became اور past participle ہے become اب کچھ ایسے irregular verbs دیکھیں جن میں present form past form اور past participle تینوں میں مختلف الفاظ ہیں fly کا past ہے flew اور past پارٹیسپل ہے flown no کا past ہے new اور past participle ہے known throw کا through اور thrown right کا wrote اور written eat کا ate اور eaten hide کا hid اور hidden fall کا fell اور fallen rise کا rose اور risen اور آخر میں کچھ ایسے irregular verbs دیکھیں جن میں present form past form اور past پارٹیسپل تینوں میں بلکل وہی یعنی ایک جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں shut کا past بھی shut ہے اور past participle بھی shut ہی ہے put کا past بھی put ہے اور past participle بھی put ہی ہے cut کا cut cut split 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 quit 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 read read red cost 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 burst 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 set 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 hurt 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 cast 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 hit 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 اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے کہ verb کی present past اور past participle forms کیوں استعمال ہوتی ہیں کہاں استعمال ہوتی ہیں اور یہ کیسے بنتی ہیں irregular verbs کیا ہوتے ہیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے like کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک ہمارے چینل تسکین اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کرنے کے لئے نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن کو پریس کریں آپ کی رائے اور تجاویز کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسی لگی کمنٹ ضرور کریں وربز پر ہماری مزید ویڈیو دیکھنے کے لئے ہماری پلی لسٹ گرامر پارٹز آف سپیچ اور وربز میں موجود ویڈیو دیکھیں اللہ حافظ